موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات ورسہ ہیریٹیج ریوائٹ کے ایک بہت ہی سپیشل پروگرام کے ساتھ میں فتح عمر اور یوسف صلاح الدین آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارا آج کا پروگرام ویسے تو ہمارے ساری پروگرام ہمارے لیے بہت سپیشل ہوتے ہیں لیکن آج کا پروگرام کچھ زیادہ ہی سپیشل ہے کیونکہ آج جن دو فنکارہوں کو ہم خراجے کی عیدت پیش کر رہے ہیں اگر بھرے صغیر کی فلم انڈسٹری سے ان دونوں کا نام نکال دیا جائے تو میرے خیال سے اس انڈسٹری کا کوئی قیام ہی نہیں ہوگا اور اگر ہم ان دونوں کا مقابلہ کریں تو اس مقابلے کا جواب تو آج تک نہیں مل سکا کہ ان میں سے بہتر کون ہے دونوں بلا موبال کا بلا مقابلہ سر فیرت سب سے اوپر اکٹھی آتی ہیں ایک اگر سورج ہے تو دوسری چاند ہے ایک اگر خوشبو ہے تو دوسری پھول ہے ایک اگر جسم ہے تو دوسری رو ہے آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس مقام پہ برے صغیر میں ایسی دو کونسی سنگلز ہیں جی ہاں آج کا پروگرام ہم دیڈیکیٹ کر رہے ہیں ملکہ ترنم نور جہان اور وائس آف انڈیا لطم گیشکر کو یوسف پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں نے جتنی بھی ریسرچ کی تھی خیر ان کے بارے میں تو ہم پوری رات بھی بات کرتے رہے تو بات ختم نہیں ہوگی لیکن جہاں پہ بھی ان کے آپس میں لوگوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی کوئی جواب نہیں مل سکا جو لوگ میوزک کو سمجھتے ہیں جو میوزک گائیکی کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں ان دوروں کو آپ کمپیر نہیں کر سکتے کیونکہ لطا جی جو ہیں ان کی جو گائیکی ہے وہ رگی کی گائیکی ہے اور اس میں جو ان کی مہارت ہے وہ شاید کوئی بھی اس کا پسانی نہیں اسی طرح میڈم نور جہاں جو ہیں سینے سے گاتی ہیں تو ان کو اس طرح کمپیر نہیں کرنا چاہیے کہ کون بہتر ہے اپنے اپنے مقام پہ دونوں ہی بہت عظیم غلوکہ رہے ہیں تو ہوا میں اڑتا جائے میرا لال دوبٹا ململ کا لطا جی کی آواز میں یہ گانا ریکارڈ کیا گیا تھا اور شنکر جائکشن ان کی جوڑی تھی جنہ نے اسے کمپوز کیا تھا اور رمیش شاستری لیرسز تھے تو آپ نے یہ گانا کیوں چوز کیا میں دیکھیں یہ 1949 میں فلم بنی تھی برسات میں نے یہ فلم پراببلی دیکھی تھی پہلی دفعہ 1954 یا 55 میں یا شاید اس سے بھی ایک آج سال لیکن ہوتا ہی ہے تھا کہ آپ کو پتا کہ ایک زمانے میں تمام جو لوگ تھے گرمیوں میں مری شپ کر جاتے اور ایک دو چار دستن کے لیے نہیں لوگ پورے دو 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 مہینے کے لیے جایا کرتے تھے سو مچ سو کے ہمارا جو اچسن کالج کی جو سٹوڈنس سے ان کی بھی ٹیچرز وہاں جاتی تھیں اور وہاں بقاعدہ ہمیں یہ پھر وہاں ہماری پڑھائی ہوتی تھی اور ہمارا ہوم بک ہمیں کرنا تو یہ مجھے یاد ہے کہ یہ فلم برسات اور یہ گانا اور پہاڑوں کا گانا اور اور اینڈ اور ایک تریڈیشن ہوتی تھی مری میں تین چار سنماز ہوتے تھے اور آپ یہ سوچیں کہ فورٹی نائن کی فلم جو ہے وہ ففٹی سکس ففٹی سیون میں بھی اسی طرح چلتی تھی اور رش لیتی تھی اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک فلم چلی اور اتر کی کیونکہ میوزیکلی اتنی ساؤنڈ فلمیں ہوتی تھی کہ لوگ ان کو سال ہا سال ان کو سنتے بھی تھے اور دیکھتے بھی تھے سارا رضا ہمارے سامنے بیٹھی ہیں اور وہ یہ بڑا مشکل کام سار انجام دینے چاہ رہی ہیں کیونکہ لتا جی یا میڈم کے گانے کو ریکریئٹ کرنا مطلب دیو جائنٹس اور ان کے میوزیک کو ریکریئٹ کرنا صرف آنر کی بات ہی نہیں ہے یہ ایک سخت فریضہ بھی ہے مجھے اتنا ڈر نہیں لگا اس لیے کیونکہ مجھے محبت بہت ہے ان دونوں ناموں سے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج جو محبت پی ٹی وی اور ہیٹریج روائب کی پوری ٹیم نے دکھائی ہے اس بات کو واقعی پروف کیا کہ میوسیکی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی ہے اور لتا جی ہمیں بھی اتنی ہی عزیز ہیں جتنی کسی بھی میوسیک لور کو ہوں گی ہو جی ہوں گی ہو جی ہوں گی مورو لال دو پٹا مل مل کا جی مورو لال دو پٹا مل مل کا او جی او جی موسیقى موسیقی 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 اس بنانے والے کی شان ہے کہ اپنا نور دو گلوں میں رکھ دیا اور اس نور میں سے کتنی لہریں پھوٹی ہیں تاریف صرف اس کی اس کا آپس میں اس کے ساتھ کیا مقابلہ یہ تو ان کی خوبی ہے میں عرض کروں نائنٹین فورٹی فور میں نیسو چوتھالیس اسے کہتے ہیں اس میں ایک مراتھی تھیٹر کے بہت مشہور گائک تھے ان کا نام تھا ماسٹر دینانات منگیشکر ان کی انٹائملی ڈیتھ ہو گئی فاکوں تک کی نوبت آ گئی تو ان کی ایک فیملی فرنڈ تھے جن کا نام تھا ماسٹر ونائک راؤ جو سادنہ کے والد تھے انہیں نے سوچا کہ پرافولا فلمز کے بینر تلے ایک فلم بنائیں جن میں ماسٹر دینانات منگیشکر کی دو بیٹیاں جو ٹینیجرز تھیں ان کو انٹریڈیوز کروائیں ان کو گوائیں ایکٹنگ کروائیں تاکہ بچوں کے وسیلے سے خاندان کا روزگار چل سکے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو کسی نے ان کو سمجھایا کہ میاں فائننسر تب ملے گا جب رولنگ کوئین آف بولی وڈ کو اس فلم میں ہیروین لوگے ورنہ ان بچیوں سے تو یہ فلم نہیں چلے گی پہلے دن کا واقعہ یہ ہے کہ ماں نے مائی منگیشکر نے جو دینانات صاحب کی بیوہ تھی انہوں نے دونوں بڑی بیٹیوں کو اپنی پرانی سوتی ساڑیاں جو کہ نوگز کی ہوتی تھی وہ کسی نہ کس طرح پہنائیں خیر یہ دونوں بچیاں تیل ڈرپ کرتی ہوئی اور ماں کی ساڑیاں پہنے ہوئے پرافولا پونہ میں جو سٹوڈیو تھا اس کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی ایک دم سے دوہائی مچ گئی کہ فلم کی ہیروین آگئی فلم کی ہیروین بمبئی سے آگئی دروازہ کھلا اور ایک بہت عالی وائٹ کیڈلک میں سے ایک خاتون اتری ہیں انہوں نے گاڑے نیلے رنگ کا شلوار کمیز دبیز رشم کا پہنا ہوا تھا ایسے لگتا تھا کہ سوڈیو کی لائٹیں آن ہو گئی ہیں اب مزید ضرورت نہیں رہی ہیروین نے گانہ ریکارڈ کروانا شروع کیا کسی طرح سے محبت میں چین پا نہ سکے لطا بھائی یہ کہتی ہیں کہ اس دن میں نے نور جہاں سے ایک بات سیکھی کہ لفظ محبت کو ادا کیسے کرتے ہیں کیونکہ گانے میں تھا لفظ محبت شبد ہندی کے اردو کے ایک ایسے کہنے چاہیے میں نے نور جہاں سے سیکھا ان کو تمہیں ملے ہوں پر کیسے ہائے کہنا چاہیے کس وقت کیا ایکسپریشن گانے میں ہونا چاہیے لوری ہو تو کیا ہو سیڈ سانگ ہو تو کیا ہو کیا گانا چاہیے اچھلی شبد ہے محبت ہم لوگ کہتے ہیں محبت شبد ہے محبت دوسرا حلق سے نکلا ہوا اور دل ہے محبت پر محبت گانے میں بہت خراب لگتا ہے تو نور جہاں سے میں نے فرس ٹائم سنا محبت تو میں نے شروع کیا محبت اب آج سب لوگ محبت کہتے ہیں تو یہ میں نے ان لوگوں سے پیتھا یہاں کیا آپ کہیں گے تو میں نور جہاں جی کی فین لتا جی بہت اچھا گاتی ہیں وہاں کے حالات کا تو مجھے پتہ نہیں مگر وہ جتنا گاتی ہیں جتنا گائی ہیں ان کے جیسا کون کرے گا کون کرے گا اتنا کام لتا جی جیسا اچھا کام بہت کام لوگ کریں گے اور بہت ہی میری تو بہت عزت کرتی ہیں اللہ انہیں خوش رکھے اور بڑی میری مجھے ان سے بہت 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 ہے وہ اس لیے بھی ہے شاید کہ وہ مجھے بہت محبت کرتی ہیں اور بہت سوچ سمجھ کے گانے والی لڑکی ہے وہ سارا رزا جو دوسرا گانا ہمیں سنا رہی ہے وہ بھی لتا جی کا ہے اور وہ میرا ون آف می فیورٹ سانگز ہے اور یہ ایک ذرا مشکل گانا ہے رنگ دل کی دھڑکن بھی لاتی تو ہوگی اور اس کے جو لیرسسٹ ہیں وہ رجندر کرشن صاحب ہیں اور چتر گپ صاحب نے جو ہے اس کی کمپوزیشن دی وی ہے اور ان کے آگے جو ان کی اولاد ہے یہ بھی آگے سے بڑے مشہور کمپوزرز ہیں آنن میلن اور ان کی جو بیٹیاں سولکشنا پندیت اور وجیتا پندیت انہوں نے بھی انڈین انڈسٹری میں اپنا بڑا نام پیدا کیا اور جو یہ فیلم تھی یہ تھی پتنگ اور نائنٹین سکسٹی میں ریلیز ہوئی تھی رنگ دل کی دھڑکن بھی لاتی تو ہوگی یاد میری ان کو بھی آتی تو ہوگی رنگ دل کی دھڑکن بھی لاتی تو ہوگی یاد میری ان کو بھی آتی تو ہوگی پیار کی خوشبوں پہاتی تھی کلیوں سے ہو کے آئی ہے ہوا بھی ان کی گلیوں سے پیار کی خوشبوں کہاں آتی تھی کلیوں سے ہو کے آئی ہے ہوا بھی ان کی گلیوں سے چھوکی ان کے تامن کو آتی تو ہوگی چھوکی ان کے تامن کو آتی تو ہوگی یہ بہاڑے یہ سما سب اس کے دم سے ہے وہ پیا کچھ کچھ خوا رہتا جو ہم سے ہے یہ بہاڑے یہ سما سب اس کے دم سے ہے وہ پیا کچھ کچھ خوا رہتا جو ہم سے ہے جان کچھ کچھ اس کے دین جاتی تو ہوگی جان کچھ کچھ اس کے دین جاتی تو ہوگی رنگ دل کی کھڑکن کی لاتی تو ہوگی چارے تکلی نگر آتی کی تو جانا ہو بھلا تیرا خبر کچھ ان کی لے آنا جارے تکلی نگر آتی کی تو جانا ہو بھلا تیرا خبر کچھ ان کی لے آنا تو وہاں پر ویسے کی جاتی تو ہوگی رنگ دل کی کھڑکن کی لاتی تو ہوگی یاد میری اونکھوں کی آتی تو ہوگی رنگ دل کی کھڑکن کی لاتی تو ہوگی ہماری اگلی جو گلوک آ رہا ہے ہمارے پروگرام کا ایک اور بہت ہونہار بچہ جسے ہم اون کرتے ہیں اور بہت فخر محسوس کرتے ہیں ان کی ترقی پہ ہینہ نصر اللہ لیکن پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے عدیل حاشمی صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہم آپس میں ایک بات کہہ رہے تھے کہ یہ جو لتا جی کے گانے اور مادم کے گانے اور ہمارا جو اصل ورثہ ہے فلمی گانوں کے مطابق ہمارے آج کل کی جو نئی نسل ہے ان کو اس کا پتہ بھی ہے پہچان بھی ہے تو یہ سوال میں عدیل سے پوچھتی ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو یہ گانے سنوا رہے ہیں ان کو سکھا رہے ہیں یہ کی نہیں نئی نسل کے تو علی زفر یہاں بیٹھے میں میرا تو تعلق فریہ پرویز میں نے اسی تو بچوں کا ذکر کیا ہے اس جنریشن سے ہے لیکن دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ ہماری نہایت خوش قسمتی ہے کہ ہم اس دور میں زندہ ہیں جس دور میں میڈم بھی گاتین تھیں الاتا جی بھی شاید ہمارے بعد جو لوگ ہیں وہ ان کی ریکارڈنگز سن پائیں گے ایک تو ہماری بہت خوش قسمت ہی پھر دوسرے ٹیلی ویشن پی ٹی وی بلخصوص کی اوپر جو پروگرامز ہوتے رہے تو ظاہر ہے میڈم کی فلم ہے تو بہت پرانی ہم تو نہیں دیکھ پائی تھی اس وقت لیکن پی ٹی وی کی ایک خوبی یہ بھی ہے اس ادارے کی کہ یہ کام اس نے اپنے زمیں لے کے ہم تک پہنچایا سلور جبلی پروگرام ہوا کرتا تھا اس میں پرانے گانے ہم سنتے تھے یوسف صاحب کی بہت کانٹریبیوشن ہے اس میں اور ایک ابھی جو گان سانا گایا سارا نے اس کا ایک چھوٹی سی قصہ میں سنا ہوا آپ کو بیس بائیس سال پہلی کے بات ہے ایک ہمارے بہت بڑے موسیقار تھے میوزیشن تھے پیانس تھے ماسٹر صادق تو اس وقت یہاں پہ مال لوٹ پہ ایک ہوتل تھا اس کا نام تدیل نہیں ہوگا تھا انٹر کانٹینینٹل میں وہ بجائے کرتے تھے اس وقت نام اس کا نہیں بدلہ تھا تو میں لوبی میں گیا میری عمر مشکل سولہ اٹھانہ برس تھی اور ایک بے مثال دھن پیانو پہ بج رہی تھی اور میں رک گیا وہاں پہ اور میں نے کافی در سنا پھر میں نے ان سے دوستی کی پھر مجھے اتنا شوق ہوا کہ میں نے ان سے کئی سال پیانو سیکھا اور وہ جو پہلی دھن جو میں نے سنی تھی جو میں نے پہ سیکھی وہ برسات فلم کا گانا برسات ہی تھا اور ابھی تک مجھے وہ گانا بجانا بھی آتا ہے ماسہ بھی آتا ہے پھر انہوں نے بہت سارے لطا جی کے بھی گانے مجھے سکھائے اس میڈم جی کے بھی سنائے سکھائے اور کسے بھی سنائے ان کے ساتھ جو میڈم جب ریکارڈنگ کیا کرتی تھی تو ہماری بہت خوش خسمتی ہے کہ کم سے کم لا تعداد ایسے فلمی گانے بھی ہیں اور میڈم کے تو ترانے بھی ہیں جو ہم تک پہنچے خدا کرے کہ جو نیا پاپ کلچر ہے اس میں بھی جو لوگ شامل ہیں یہ سامنے آئیکونز بیٹھے ہیں بہت سارے یہ اس میوزک کو نئی نسل تک بھی پہنچائیں جو میرے خیال سے ایسا میوزک ہے جو شاید آئندہ کبھی نہ بن پائے اگر ہم چاہیں تو ہم یہ میوزک اپنی اگلی جنریشنز پہ آگے بڑھا سکتے ہیں اس کے لیے پیرنٹس ایسے ہونے جو جی ہینا سب سے پہلا گانا کون سا سنا رہی ہیں آپ ہمیں یہ تو یوسف انکل بتائیں گے جو میرے پاس لکھا ہوا ہے وہ ہے لطا منگیش کی ہواس میں دکھائی دی ایو بازار فلم کا گانا ہے خیام صاحب اس کے کمپوزر اور خیام صاحب کی کیا بات کریں اور اس کے اوپر سے میر تکی میر صاحب کا کلام دکھائی دی ایو کہ میں خود کیا دکھائی دی ایو کہ میں خود کیا دکھائی دیئیوں کہ میں خود کیا ہمیں آپ سے ہی جدا کر چلے دکھائی دیئیوں کہ میں خود کیا ہمیں آپ سے ہی جدا کر چلے دکھائی دیئی جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی ہمیں آپ سے ہی جدا کر چلے دکھائی دیئیوں کہ میں خود کیا دکھائی دیئی موسیقی پرستش کی آتکے اے پت تجھے پرستش کی آتکے اے پت تجھے نظر میں سب کی خدا کر چلے دکھائی دیئیوں کہ میں خود کیا ہمیں آپ سے ہی جدا کر چلے دکھائی دیئی موسیقی 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 دکھائی دیئے یوں کہ میں خود کیا دکھائی دیئے یوں کہ میں خود کیا ہمیں آپ سے ہی جنا کر چلے دکھائی دیئے یوں کہ میں خود کیا دکھائی دیئے چاند سے مکڑے کو نہ گن زلپی چاہی ڈسے ساری رات رے لٹ پھل جھی سنجھا جارے بارا میں رب نے بنایا تیرے رہی وہ میں اجلا کو جاگیر تیری میرے دل دے شیش وچ سجنا کل تک جو کہتے تھے اپنا آج وہی بے گانے ہیں جا جا جاوے تینوں دل دتا دے دتا اللہ واسطے جا جاوے تینوں دل دتا دے دتا اللہ واسطے تکھتے تکھتے پھوٹے جائیں آنس پیانا آئیں رہی تکھتے تکھتے نینوں میں بدرا اچھائے بجلی سے چمکے ہائے ایسے میں مدام ہوئے کرواں بدرا آلے نینوں میں بدرا چھائے نینوں میں بدرا چھائے نینوں میں بدرا چھائے جو دوسرا آباب ہمیں لتا جی کا کانا سنا رہی ہیں نینوں میں بدرا چھائے یہ ایک ہمیں دیفکل سوگ اور یہ فلم میرا سایا سادنہ جی پہ پکچرائز ہوا تھا یہ گانا اور اس کے جو مدن مہن صاحب کی یہ کمپوزیشن ہے مدن مہن صاحب پہ یہ الزام تھا کہ وہ زیادہ جو گانے کمپوز کرتے تھے وہ فیمل ووکلز کے لیے کمپوز کرتے تھے اسپیشلی لتا جی کے لیے حالانکہ انہوں نے اور بھی بہت لوگوں سے گانے گوایا اور بہت سارے میل ووکلز سے بھی گوایا لیکن اپسی جس کو لتا مہیا اس کی زیادہ انسپریشن تو پھر لتا جی ہی ہوں گی برحال وان آف اس بیس کمپوزیشن ہم نے ایک نئے ٹیلنٹ کو یوز کیا ہے راکے جمیل جو یہ جو گانا باپ ابھی آپ سننے والے ہیں اس میں جو ستار کا جو اپنی پیس ہے وہ استاد رائیس خان صاحب نے جایا ہے سو بی آسٹ راکے ٹو پلے ٹو پلے ٹو نمبر اور دوسرا اس گانے میں یہ ہے کہ میرا ایک پرسنلی بھی فیورٹ گانا کیونکہ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب انڈین فلمیں یہاں نہیں آیا کرتی تھی اور بائی سم سٹوک آف لکھ اس وقت ایفرو ایشن کانفرنس ہوئی یہاں اور تمام جو ایفرو ایشن کانفریز تھی ان کے تین تین فلمیں یہاں پاکستان آئی اور ان میں یہ تین پرنٹ جو تھے یہاں پاکستان آئے اور مجھے یاد ہے کہ ابھی بھی ہم پلازا سنما میں رات کے بارہ بجے یہ تینوں پرنٹ آئے اور ہم نے باری باری یہ فلمیں دیکھیں میرا سایا میرے محبوب اور گائیڈ یہ تین فلمیں آئیتی شو باری بے موسیقی 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 ایسے بے بنام موہے گروانا گانے نینوں میں بگ راچھائے بچلی سے چم کے ہائے ایسے بے بنام موہے گروانا گانے نینوں میں بگ راچھائے موسیقی 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 نینوں میں بد راجائے سپنوں کی رانی ہوں میں پریم دیوانی پریم دیوانی ہوں میں سپنوں کی رانی ہوں میں اچھلے جنم سے تیری پریم دیوانی ہوں میں آئے اس جنم میں بھی تو اپنا بنا لے نینوں میں بد راجائے بجلی سے چم کے ہائے ایسے میں بنا مم ہو ہے در آنگا لے نینوں میں بد راجائے اچھا ہلی آپ ماشاء اللہ آپ نے اپنا کریئر سنگنگ سے شروع کیا در آنگ سے شروع کیا اور پھر آپ فلموں میں بھی گئے مجھے یہ بتائیں کہ یہ سفر کیسا تھا اور دوسرا یہ کہ مجھے آپ مجھے آپ کام کر رہے ہیں اور وہاں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے اور اب کچھ تھوڑے سے جیسے جیسے حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں میں نے آنا خریف جانتا ہے میں نے آنگا ہوں میں نے پاکستان یہ چیز ہے یہ جاری رہنی چاہیے تو کیا کہیں گے آپ میں میں اس پوری کڑی میں یہ سلسلہ ہے یہ سلسلہ ہے فن کے تواسط سے لوگوں کا یہاں سے وہاں اور یہاں سے وہاں اس کی بہت چھوٹی سا کڑی ہوں میں ہوں یا نہ ہوں مجھے ایسا لگتا ہے یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا اور چلتا ہی رہنا چاہیے لیکن البتہ جس اس حصے میں میں یہاں آیا ہوں صدی کے یا زندگی کے یا کائنات کے اور ان کچھ سالوں کے حصے میں تو میں اپنی طرف سے جتنا اپنے کام کے تھو اپنے فن کے تھو دو میری جو میرا ویشن تھا اور جو سوچتی وہ یہ تھی دو چیزیں تھیں کہ ایک یہ کہ یہ جو ایکسچینج ہے بٹوین آرٹس انڈیا اور پاکستان کے یہ جتنی ہے اس سے بہت زیادہ ہونی جائے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں یہاں پہ آرٹ اور آرٹسٹ کو دیکھتا ہوں اور وہاں پہ بھی دیکھتا ہوں تو یہاں پہ جو فن کا لیول ہے اور جو آرٹسٹ ہیں ان کا جو ہنر ہے وہ اتنا زبردست ہے اور میں بیان نہیں کر سکتا لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کی اتنی قدر نہیں ہے قدر نہیں ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں ہمارے پاس انڈسٹری ویسے نہیں ہے لیکن میں بڑا خوش ہوں اس چیز پہ کہ انڈسٹری بن رہی ہے اور وہ سوچ بھی بن رہی ہے کسی لیول پہ جہاں پہ یہ بتایا جا سکے ہمارے بچوں کو اور جو یہ سب دیکھ رہے ہوں گے اس وقت چھوٹے بچے چھ سات سال کے دس سال کے بارہ بیس سال کے اور ان کے ماں باپ بھی کہ فن ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر انسان کے اندر ہے جیسے خدا نے ڈیفرنٹ کائنات میں چیزیں ہیں اور پہلو بنائے اسی طرح موسیقی اس کا ایک پہلو ہے جو ہم سب کے اندر ہے اگر آپ کا بچہ اس طرف جانا چاہتا ہے اور اس میں صلاحیت ہے تو اس کو پنپنے دیں اس کو بڑھنے دیں تو میرا خراج تحسین ایک تو آپ سب لوگوں کو تمام میزیشنز کو تمام گانے والوں کو اور پی ٹی وی کو اس پروگرام جو آپ نے یہ بنایا ہے اتنا اچھا اور میری خوشکشمتی ہے کہ میں اتنے بڑے فنکار کے ساتھ یہاں پہ بیٹھا ہوں رہا جی کے ساتھ تو جو رہا جی نے کیا اپنی آباز کے طرح اپنے فن کے طرح ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک ایک زیمپل ہے تو انہوں نے وہاں جا کے جس طرح سے اتنی اچھی طرح سے عزت کے ساتھ اور ہماری عزت کمائی اور ہم ان کے لیے آپ کے لیے بہت شکر گزارے ہماری عزت کے ساتھ رسپونسیبیلٹی بھی ہوتی ہے اپنے فن کی طرف اپنی سوسائیٹی کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ موقع کسی کسی کو دیتا ہے کہ آپ اتنے لوگوں تک پہنچ سکو تو آپ پہ ایک رسپونسیبیلٹی آتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پہ بھی ہے شاہد اور اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میں نے اتنے ٹائم میں سیکھا فلم کے حوالے سے وہ میں یہاں آکے اپنی انڈسٹری میں اپلائے کرنا چاہتا ہوں اور اپنی انڈسٹری کو اور اپنے لوگوں کو کریٹ کرنا چاہتا ہوں میرا ٹارگٹ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی فلم بنائی جائے جو پاکستان کو بین لوگ کو ہمیں سطح پر رپرزنٹ کر سکے ہمارے کلچے کو ہمارے ایڈنٹیٹی کو ہمارے میوزک کو ہماری سٹوریز کو اور یہاں پہلی کے بارے میں میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں ہمارے بہت سے ایکٹرز دوسرے ملک جا کے کام کرتے ہیں لیکن جنہوں نے واقعی پاکستان کے لیے عزت کمائی اور بہت عزت سے کام کیا ہے وہ ان میں سے کلی زفر کا نام بیانتا ہے اور ہمارے پاکستان دونوں کی جو صفے اول کی سب سے بڑی فنکار آئے ہیں ان کو جو ٹربیوٹ دے رہے ہیں لیکن سمتہ روئے ہمارے پاس انڈیا سے یہاں پہ موجود ہیں ایسا تو بہت ہوتا ہے سمتہ کہ ہم لوگ وہاں جا کے کام کرتے ہیں لیکن انڈیا سے یہاں پہ لوگ کم کام کرنے آتے ہیں کیونکہ وہاں پہ شاید کام بہت زیادہ ان کی انڈریٹی بہت بڑی ٹائم نہیں ہوتا آپ نے یہ کیسے کیا یہاں پہ سیکنڈ وزیٹن پاکستان پاکستان پاکستانی دوست مجھے جو دبائی میں ملے اور باقی اور جگہ اوپر ملے انڈیا میں بھی کافی سارے لوگ ملے مجھے اور بہت ہم سا میں بھی نور دوست مجھے اور کم شروع ستی لیکن ایک ہم تک ٹائم نہیں ہے اور پاکستان سے مجھے ایسا کہ مجھے اور بہت ہم مجھے آپ کم شروع کیونے اور اب پاکستان کے دوست مجھے میرے پھارے تکینا ہے مجھے اور پھارے مجھے اور جیدہ مجھے میری دلچس پی بڑھاتا گیا اس ماملے میں so I took off I took off my camera I took off my entire equipment I was a one man crew and I started my journey all alone here in Pakistan and I started documenting the whole place I started documenting the people the lifestyle the streets, the buildings the clothes, the fashion what is the difference in you both areas? one thing is the the whole culture is the whole culture it's so rich and of course the food you're just making your documentary no, I am also working on my documentary and I am working on some projects excellent, looking forward to that and I am doing a film so now I can't speak more about it then you can listen to us because we are talking about Lata Ji and Madam Noor Jahan so I am sure if you listen to us if you listen to us then it will be very good interviewee it will be very good I am so I will try again going before when you are is kind нуть tumb think Wow once تکتے تکتے ٹوٹے جائیں آس پی آنا آئے رے تکتے تکتے شام صویرے درد انوکی اٹھے جی آنکھ برائے رے شام صویرے راتوں نے میرے نیز لوٹ لی راتوں نے میرے نیز لوٹ لی دن کے چین چڑھائے دکھی آنکھیں گونڈ رہی ہے کہیں پیار کی ناٹے چاند نیراتے چاند نیراتے چاند نیراتے چاند نیراتے چاند نیراتے چاند سے مکڑے کو ناغن زلپی چاہے دس ساری رات رے لٹ پھل جی سن جا جائے دہی دور جب دن ڈھل جائے سانج کی دلہن بدن چھرائے چپکے سے آئے جا جاوے تینوں دل گتا دے دتا اللہ واسٹے جا جاوے تینوں دل دتا دے دتا اللہ واسٹے اللہ واسٹے ابھی تک ہم نے آپ کو جو چار گیت سنائے وہ لٹا جی کی آواز میں ریکارڈ ہوئے تھے اور ہماری بہت ہی دو ٹالنٹیڈ سنگرز نے آپ کے سامنے پیش کیے اب ہم آغاز کر رہے ہیں مادم نور جہاں کے گانوں سے اور سب سے پہلے جو فنکارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فریہ پرویز ہیں جب میڈم جی کا گانا ریکریٹ کرنا ہو تو ہمیں ایسے ہی بڑے سنگرز کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کے گانا دوبارہ گانا کوئی آسان کام نہیں ہے اور جو پہلا گیت ہمیں فریہ سنانے جا رہی ہیں وہ پنجابی کا ہے اور اس کے بول ہیں جا جا وے تینو دل دتا وزیر افزل صاحب کی موسیقی ہے اور وزیر افزل اور مادم جی کا جو ساتھ تھا اس میں بہت ہی خوبصورت گیت جو تھے کریٹ ہوئے اور انہیں دوبارہ پنجابی فلموں میں لانے کا سہرہ بھی وزیر افزل صاحب کے سر پری جاتا ہے کیونکہ مادم کام چھوڑ چکی ہوئی تھی اور جو لیرسسٹ ہیں وہ جی خواجہ پرویہ صاحب ہیں اور فریہ یہ خوبصورت پنجابی نغمہ ہمیں دوبارہ سنائیں گی جا جا وے تینو دل دتا دے دتا اللہ واسطے جا جا وے تینو دل دتا دے دتا اللہ واسطے این ہون توڑینا خودا دے واسطے جا جا وے تینو دل دتا دے دتا اللہ واسطے تو میرا میں ہو گئی تیری مینو اینی امر بچے ری تو میرا میں ہو گئی تیری مینو اینی امر بچے ری تینو دل دتا دے دتا اللہ واسطے جا جا وے تینو دل دتا دے دتا اللہ واسطے موڑتے سجن آئے ہوئی چاواں موڑتے سجن آئے ہوئی چاواں موڑتے سجن آئے ہوگی تینو دل دتا دے دتا اللہ واسطے جا جا وے تینو دل دتا دے دتا اللہ واسطے موڑتے گلی گلی ویچ پھرا جو گڑ بڑکے ایک درشن لئے منا تا منا کے گلی گلی ویچ پھرا جو گڑ بڑکے ایک درشن لئے منا تا منا کے موڑتے سجن آئے ہوگی تینو دل دتا دے دتا اللہ واسطے جا 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 وے تینو دل دتا دے دتا اللہ واسطے موسیقی 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 جو برے سگیر سب کانٹیننٹ کی جب بھی فلم بنی ہے وہ گانو کے بغیر انکمپلیٹ ہم تب دنیا کی آپ سر ملکی فلمیں اٹھا لیں جو سب کانٹیننٹ کی فلم ہے وہ رومانس اور گانو کے بغیر مزا ہی نہیں آتا میوزک کے بغیر لیکن اب میں نوٹ کر رہی ہیں جو آج کل کی فلمیں بن رہی ہیں اس میں اس سچ جو ہے بیگرانڈ سکور ہوتا ہے تھوڑے سے بیگرانڈ میں گانے چلتے ہیں پر وہ والا رومانٹیک ڈویٹس کرنا اور وہی پیڑوں کے ناچنا بلکل ختم ہو چکا ہے رومانس جو ہے وہ اس کا اب جو رومانس کی جو فلوسفی ہے وہ بدل گئی ہے تو ایک ہمارے نئی جنریشن کے فلم ایکر یہاں پہ بیٹھے ہیں جو کہ برادر ان لاؤ ہیں علی کے ہمیں ان سے عمر اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو دادا تھے انہوں نے بھی ایک خزی صاحب نے بڑی زبردست فلم بنائی تو لیٹس ٹاک ٹو دیان جنریشن جنریشن کے وہ میوزک کے بارے میں اب اپنی فلموں میں کیا کر رہی ہیں وہ رومانس کہاں گیا آپ کی فلم میں کیا ہو رہا ہے آپ کی فلم تھا تو خیرنام ایسا ہے کہ میرا خیال سے اس میں رومانس نہیں ہوگا خود رومانس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس فلم سے اس فلم میں رومانس ہے مگر رومانس بیسٹ فلم وہ نہیں بن رہی نہیں بن رہی کیونکہ کیونکہ اس مور تو دو بھی ہسٹی پاکستان اور ہمیں جو ہمیں گے اور ہمیں جو ہمیں جو ہمیں گے سو سای خدا زلجلال کا زور صحیح ہے وہ ہے کہ نائٹین فورٹی سیون سے لے کے آج تک پاکستان نے کیا کیا مشکلات دیکھیں کیسے ان کا سامنا کیا اور پھر وہ اب کس ڈیریکشن میں ہم جا رہے ہیں اچھا لیں یہ تو آپ کی پہلی فلم ہے نائم شور اس کے پچھے انسپریشن ہوگی ایک جذبہ ہوگا آگے جو فلم بنائیں گے اس میں میوزک میوزکل فلم یہ آپ کے لئے کتنی امپورٹنٹ ہیں اب جو فلم ہم بنانے جا رہے ہیں اس کے اندر میوزک کا بہت زیادہ رول ہے کیونکہ اس سے مطلبت Indoگاقی ہے اس کے پچھے اندر یقینی ہوگی اس سے مجانے موجودوہ فلم ہو جاؤ لائے نہیں ہے بنانا بس ہم نے سوچا کہ اگر فلم میں بنانا نہیں ہے تو تو یہ انسپریشن آپ کی اپنی طرف سے آئی ہے کہ علی کی طرف سے آئی ہے اس میں علی has always been a very good support and good help but this film کی انسپریشن آئی by with a friend of mine فرحان شاہ who organizes old lahore walkabouts تو لہور جا کے جب ہم نے گھومنا شروع کیا اور جا کے پرانی حویلیوں کے دن گھس گھس کے ان کے سٹوریاں سنی تو وہاں سے پھر انسپریشن شروع ہے کہ ہم اس کو اب سنوانا باقی دنیا کو کیسے پہنچایں excellent i wish you all the best because it's not an easy task especially in this country let's try hard and let's see how thank you so much umair کے ساتھ ایک اور ہماری انڈسٹری کا بہت بڑا ویسے چھوٹی سیاں لیکن بہت بڑا نام ہیں جنہوں نے as education she's a painter actress بھی ہیں singer بھی ہیں اور mashallah film بھی کر رہی ہیں thank you singer being part of this industry کیا کہنا چاہو گا um well i've grown up listening to both of these names میرے گھر میں ہوتا تھا کہ امی ہمی ہمیشہ موسک لگا کے رکھتی تھی تو اور لاتا اور مادم نور جہاں دونوں ایسے نام ہیں کہ بچپن سے بس سونی رہے ان کو and um it's just کہ وہ اس environment میں اور بیگن نوہر یہاں تو obviously culture and music is a lot more prevalent اور مجھے یاد ہے کہ بچپن سے ہم وہ شردانجلی سون رہے ہیں because latha used to sing a lot of covers also of other people اور وہ سنتے ہوئے بس بڑے ہوئے ہیں madame کو سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں so it's played a huge part in who i am right now اور تمہاری سنگی میں بہت بڑا حسی ہے یہ دونوں نام اور سنگی میں دونوں کا کیا انفلوس ہے ہماری اور بچپن سے ہم ان کے گانے گا گا کے سیکھ سیکھ کے پرکٹس کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کوپی کرنے کی اور کبھی کبار بہت انسکسسفل رہتے تھے no one can reach up to that but بہت بڑا حسی ہے انفلوس ہے i think the way we sing most of us ہماری جنریشن کے لوگ اور جو ہم سننا پسند کرتے ہیں جو گاتے ہیں وہ سارا کچھ بیس ہوتا ہے چاند ناموں پہ جن میں سے یہ دو i think دونوں میں سے بھی کس کا گانا ہمیں تھوڑا سا گنگنہ آ کے سنا ہوگی کیل تو زیادتی ہے کیونکہ میرا گلہ بہت خراب ہے چلو ہلکا سا ایک لائن کہیں دور جب دن ڈھل جائے سانچ کی دلہن بدن چھرائے چپ کے سے آئے تیرے خیالوں کے آنگن میں کوئی سپنوں کے دن ڈھل جائے کہیں دور جب دن ڈھل جائے سانچ کی دلہن بدن چھرائے چپ کے سے آئے کل تک جو کہتے تھے اپنا آج وہی بے گانے ہیں وہ ہو تیری آنے راما وہ ہو میری آنے گا ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھی ہوں اور پاکستان میں جو ابھی ریسنٹ لی جو فلم کا ریوائیول ہوا ہے اس میں ان کی فلم جو ہے وہ سب سے اوپر آتی ہے بھول میں انہوں نے بہت اچھی ایکٹنگ بھی کی اور ہمارے سینما کو دوبارہ سے ریوائیف بھی کیا ہے دل کرتا ہے کہ کبھی ان کی آواز آپ کے پیچھے کوئی گانا ہو اور آپ لپسنگ کر رہی ہیں اور پرفارم کر رہی ہیں یہ دل کرنا مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے بہت بڑی بات ہو جائے گی ان کی آواز میں ان کے گانوں میں اتنے ایکسپریشنز تھے کہ آج بھی جب ہم وہ میوزک سنتے ہیں وہ گانے سنتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ جتنی اچھی طریقے سے وہ اپنے سروں سے اپنے آواز سے اپنے لیرکس سے وہ ایکسپریشنز دکھاتے ہیں کاش ہم وہ سکرین کے سامنے دکھا سکیں آئی دنگ از ایکٹر یہ کسی کا بھی دل بہت زیادہ جائے گا کہ اس پہ پلی بیک لٹا جی کا ہو یا میڈم جی کا ہو اتنے لکی نہیں ہیں آپ وہ ہم میں موجود نہیں ہیں لیکن اس سب کے باوجود ہمارے پاس پاکستان میں ایسے ایسے میوزیشنز ہیں ایسے ایسے سنگرز ہیں جن کی میلوڈیز آج کل کے زمانے میں بھی بہت امدہ ہیں راہت جی ہیں علی ہیں مجھے لگتا ہے میں ایسے ایسے بہت چھوٹی ہوں اس بارے میں کچھ بھی بولنے کے لیے اور انلکی لیے تم ان کا پلی بیک پہ پر پر فارم نہیں کر سکتی کیونکہ ہاں مرد کی آواز ہے تو ہم کر نہیں سکتے لیکن پھر بھی میں ویسے اور میوزیشنز کی جتنی نولیج ہے یوزیشنز بیندہ ہے میری اتنی ہمیشہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں چیزیں سکھاتے رہتے ہیں تو میں شاید اتنا ہی بول سکتی تھی کہ آج کی شام میں حصہ لے کر یہ ساری چیزیں سن کر بہت اچھا لگ رہا ہے اور اتنے بڑے سٹارز کے بیچ آج میں بھی ہاں موجود ہوں تو تینکیو آپ خود بھی بہت بڑی سٹار اور اللہ آپ کو اور کامیابی آنے تینکیو سو مچ فریہ پرویس جو ہمیں اگلا گیت سنانے جا رہی ہیں میڈم کے تقریباً سارے گیت بہت مشہور تھے لیکن بہت زیادہ جو کامیاب ہوا اور لوگوں میں بہت زیادہ سنا گیا ان میں سے یہ ایک ہے لطول جی سلجا جارے بات میں اور اس کے جو میوزک ڈیریکٹر رشید اتری صاحب فیاض ہاشمی صاحب لیرسسٹ اور فیلم تھی سوال موسیقی 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 اور یہ وہ گانے تھے جو اب تک ہمارے ساتھ ہیں over a period of years and years and generations. آج کل وہ رکال ویلیو جو ہے وہ کم ہو گئی ہے گانوں کی. I just feel کہ ہر جنریشن کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ایسا کوئی کام کرے کہ next generation تک پاس آن ہو سکے. I feel that بہت سارے ایسے لوگ ہیں کمپوزر ہیں and we are very rich with that kind of talent. I think it should be recognized اور اس کو پنپنے دیا جائے انکارش کیا جائے اور آگے لائے جائے. Well said. بہت اچھی بات کی. اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جو اگلی گائی کا ہمارے پاس موجود ہیں سائمہ جہاں صاحبہ یہ اور ان کی والدہ عزرا جہاں صاحبہ انہوں نے مادم نور جہاں کو بہت گایا ہے اور میرے خیال سے آپ نے تو آپ کا ان کے ساتھ کچھ تعلوب بھی تھا آپ نے آپ سپیشلی ان سے بہت زیادہ انسپائیڈ ہیں اور آپ کی اور ان کی تو ماشاءاللہ اگر کوئی بہت قریب ان کے گا سکتا ہے تو ان میں سے ایک آپ ہیں وہ میری پھوپوں تھی پھوپی اور بلڈ کا رشتہ بھی ہے ماشاءاللہ میڈم نور جہاں تو صدیوں تک نہیں پیدا ہو سکتی یہ تو ہے تو میں اس پروگرام کو دیکھتی رہتی ہوں ٹی وی پہ تو میں تو بہت مشکور ہوں اس لیے کہ اس ورثے میں ہمارے جو میڈم نور جہان لدہ جی اور نئی سنگرے جو گا رہی ہیں اس کو بڑھایا اور میں اس لیے خوش ہوں کہ یاد رکھا اور میوزک کو پھولنے نہیں دیا جو ہمارا جو ہمارا ورثے میں ہے صحیح یہ موسیقی کا ورثہ ہے اور یہ صدا سلامت رہے جی سائم آپ کیسی ہیں میڈم نور جہان جی آنا جانا گھر پہ ان کا بھی ہوتا تھا اور مجھے بڑے شوق سے سننا انہوں نے چھوٹی سی بلکل ہونا اور امی سے کہنا اسے لے کے آئیں میں نے سننا اس کو سائے سیرا بیٹھ کے سنتے تھے بڑا پیار کرتی تھی بہت میں یہاں پہ بھی آکے بہت خوش ہوں اور میڈم نور جہان جی اور لطا جی کو جو سب نے ٹربیوٹ پیش کیا ان سب کے لئے بھی بہت بہت میرے دل میں آج پیار ہیں تو تینکیو چلیے پہلا گیت جو آپ ہمیں سنا رہی ہیں وہ سنتے ہیں پنجابی گیت آپ سنا رہی ہیں اللہ دی سوات تونہی دستا اللہ دی سوات تونہی دستا اللہ دی سوات تونہی دستا وہ سنتے ہیں پہلا گیت آپ سنا رہی ہیں وہ سنتے ہیں پہلا گیت آپ سنا رہی ہیں اللہ دی سوات تونہی دستا آئے اللہ دی سوات تونہی دستا سجناوے آجا میں تیرے بین کلییا سجناوے آجا میں تیرے بین کلییا لگ دائے ڈار لوکی کہنے نہ میں چلییا کہنے نہ دس جا تو آکے جیوان یا مر جاوان اللہ دی سوات تونہی دستا آئے اللہ دی سوات تونہی دستا موسیقی 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 موڑیا مہارانا سنے آگلے 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 موڑیا مہارانا سنے آگلے 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 آگ تُو نے جسدار اوہو تیری آنراما اوہو میری آنراما اللہ دیسوں تُو نے جسدار اللہ دیسوں تُو نے جسدار اوہو تیری آنراما اوہو میری آنراما اللہ دیسوں تُو نے جسدار اوہو تیری آنراما مینو رب نے بنایا تیری رہی مینو رب نے بنایا جاغیر تیری میری دلیلے شیش وچ سجنا کل تک جو کہتے تھے اپنا آج وہی بیگانی ہے آج کا پروگرام میڈم جی اور لطا جی کو ہم قراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے اپنی اپنے ملکوں کا نام روشن کیا آپ بھی میڈم کی طرح ہمارے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں اور جس طرح انڈیا نے میڈم کو ہمیشہ چاہا بھی چاہتے ہیں اسی طرح آپ کو بھی بہت چاہتے ہیں بہت شکریہ ان دو بڑے سنگرز کے بارے میں آپ آج کل کے ایک بہت بڑا نام ہیں آپ کیا کہیں گے بڑے سنگرز کے بارے میں یہ ٹربیوٹ ہو رہا ہے اور ورساہ ہریٹیج میں پرفارم کر رہے ہیں سارے جتنے بھی گائک ہیں گائکائیں ہیں اور ساہر علی بھگا صاحب کو میں بہت راج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے سو سال کا میوزک جو ہے وہ چند دنوں میں کریٹ کر دیا آپ کو خاص طور پر آپ لوگوں کو ہینا جی سارا جی انہوں نے بہت بہت کمال کا پرفارم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترکی دے میں کون ہوتا ہوں آپ کو دعا دینے والا جن کا آپ یہ میوزک گا رہی ہیں ان کی جو سول کی دعائیں ہیں وہ آپ آپ لے لے چکے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ میاں صاحب نے کہ آپ نے لتا جی اور میڈم نور جہاں کے بارے میں کمپیر کرئے آپ کہ ان میں کیا چیز مختلف کیا ہے اور کیسے یہ ایک ایسے ہیں تو میں بہت سوچا میری تو اوقات ہی نہیں تھی کہ میں کچھ ان دو بڑے لیجنڈز جو ہیں ہمارے دونوں سب کانٹینینٹ کے ان کے بارے میں میں چھوٹا سا ایک انسان کچھ بات کر سکوں بڑے لیجنڈز جو مجھے سمجھ یہ ناکس سوچ ہے کہ ایک میلڈی کوئین ہے اور ایک ملکہ ترنم میاں صاحب کو یہ بہت ایک ریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک روایت کو زندہ رکھا اور وہ روایت ہماری یہ تھی اور یہ ہمارے بچوں میں transfer کرنی یہ روایت بہت ضروری ہے جس کے تو یہ سب کچھ پنا پے گا کہ ایسے ہونہار فنکار اور لوگ جن میں دانشفر اور انٹیلیکچولز اور لٹرچر سے ریلیٹیو اور میوزک سے ریلیٹیو اکٹھے بیٹ کے آپس میں یہ موسم جو انجوائے کر رہے ہیں جو سب لوگ دیکھ رہے ہیں بیرون ملک اور انڈیا میں آج کل تو یوٹیوب پہ چلی جاتے ہیں ویڈیوز جو تسیلوہر نہیں بیکھیا تو تسیلوہر نہیں ہوں تسیلوہر نہیں ہوں تسیلوہر نہیں ہوں اچھا میں بھی یہاں کچھ کہنا چاہتا ہوں اتنی بات ہوئی دیکھیں میرے مائنڈ میں بیسیکلی جو چیز ہے جس طرح آپ نے کہی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو شناخت ہے ہماری جو روٹس ہیں ہماری جو ایک ایڈیالوجی ہے وہ ہمارے بچوں تک پہنچے ہیں اور میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اور تو میں یہ میوزک کو ہی تھوڑا بہت سمجھتا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں ٹیلیویزن الیکٹرونک میڈیا ہی ایک ایسی چیز ہے جو ملکوں کی تقدیر بدل کے رکھ دیتے ہیں میڈیا سو پاورفل سو یہ پلیٹ فارم چوز کیا اور میرے مائنڈ میں یہ بھی تھا کہ خدا نہ خواستہ کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو اپنے بارے میں کم اور اوروں کے بارے میں زیادہ پتا ہو اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے سو بیسکلی اس سارے ورسے کے پروگرام کے پیچھے میوزک نہیں ہماری اپنی آئیڈنٹیٹی ہے جس کو ہم گراسپ کرنا چاہتے ہیں ڈاکس صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں صرف چھوٹی سی بات یارس کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم میڈم اور لطا کا دونوں کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر ایک صاحب کا ذکر بینطہ ضروری ہے اور اس میں لاہور سے ایک تعلق اور ایک بہت بڑا گہرا رشتہ پیدا ہوتا ہے ماسٹر غلام حیدر کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں ماسٹر غلام حیدر ماسٹر جی جو دونوں کے ماسٹر تھے جنہوں نے لاہور میں اپنے کریئر کا آغاز کیا سورگ کی سیڑھی کے ساتھ پھر انہوں نے انیس سو سنتیس میں سب سے پہلے نور جہاں سے میڈم نور جہاں سے گوایا شالہ جوانیاں مانے اور دنیا جہان میں یہ دعا مشہور ہو گئی شہید فلم کا گانا دل میرا توڑا مجھے کہیں کا نہ چھوڑا کوئی لطا جی کی آواز کو فلم کے لیے مناسب نہیں سمجھتا تھا بلکل مائک میں گانا پڑتا تھا آواز لینے کے لیے ساری زندگی دونوں بی بیاں یہ کہتی رہی کہ ایک ہی ایسا جوہر شناس تھا جنہوں نے یہ دونوں گوھر اور جواہر ڈسکور کیے اور آخر میں صرف ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جہاں ہم نے عائشہ عمر کو سن لیا جہاں عزرا جہاں بیٹھی ہوں ان کو ریکویسٹ نہ کی جائے تبرک کے طور پر ایک چیز پیش کریں چھوٹی سی مری دل دے شیشے وش سجنا میرے دل دے شیشے وچ سجنا پئی سج دیئے تصویر تیری میرے دل دے شیشے وچ سجنا پئی سج دیئے تصویر تیری میرے دل دے شیشے وچ سجنا پئی سج دیئے تصویر تیری میرے دل دے شیشے وچ سجنا ماشاءاللہ موسیقی کل تک جو کہتے تھے اپنا کل تک جو کہتے تھے اپنا آج وہی بگانے ہیں کل تک جو کہتے تھے اپنا بگانوں کو اپنا سمجھیں بگانوں کو اپنا سمجھیں ہم کیسے دیوانے ہیں کل تک جو کہتے تھے اپنا موسیقی آنکھ ملا کرہان تو پوچھا کیا گزری دل والوں پر شما بجھا کر دور ہوئے ہیں شما بجھا کر دور ہوئے ہیں کہتے تھے پروان ہیں کل تک جو کہتے تھے اپنا موسیقی موسیقی شیشے کی دیوار موسیقی موسیقی اللہ موسیقی میری کہانی سننے والے باتنا کل مجبوری کی ملنا ہو تو ملنے کے بھی ملنا ہو تو ملنے کے بھی لاکھوں اور بہانے ہیں کل تک جو کہتے تھے اپنا آج وہی بیگانی ہیں کل تک جو کہتے تھے اپنا بیگانوں کو اپنا سمجھی بیگانوں کو اپنا سمجھی ہم کیسے دیوانی ہیں کل تک جو کہتے تھے اپنا کل تک جو کہتے تھے اپنا ان دونوں فنکاروں میں کوئی مقابلہ تو نہیں اگر پارٹیشن کے بعد میڈم پاکستان آنے کا فیصلہ نہ کرتی تو سب کانٹیننٹ کی میوزک کی ہسٹری ضرور فرق ہوتی اور دونوں اپنی اپنی جگہ وہ اونچے مقام پہ بیٹھی ہوئی ہیں بیٹھی رہیں گی وہاں سے اگر آواز اٹھتی تھی اے میرے وطن کے لوگوں تو یہاں سے گونج اٹھتی تھی اے میرے وطن کے سجیلے جوانوں تو کوئی مقابلہ نہیں ہے صرف پیار ہے ٹالنٹ ہے اور باقی سب چیزوں میں ہمارے جتنے بھی ڈیفرنسز رہیں لیکن آرٹس موسیقی آکٹنگ اس میں ہمیں ملجل کے کام کرنا ہے کیونکہ اسی سے اس پورے خطے کے کام میں یوسف صلاح الدین کو اجازت دیں خدا حافظ لکھائی دیں یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے ہی جدا کر چلیں لکھائی دیں موسیقی